بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے سیدھے آجاتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف لمبی بات نہیں کرتے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے کہ گرد و غبار بہت ہے پولوشن بہت زیادہ ہے موسم کی شدتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سردی بھی گرمی بھی اور اس کے ذاتے ہمارا چہرہ جونس ہے وہ بیرونق سا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں گرد و غبار پسینہ پولوشن یہ ساری چیزیں جونسی ہیں جم جاتی ہیں اور اس کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے عام جو سابون ہوتا ہے یہ جو عام فیس واش ہوتا ہے وہ اتنی ڈیپ کلینزنگ نہیں کرتا جتنی کے ضرورت ہوتی ہے تو آج آپ کو ایک بڑا اچھا سا کلینزر بتاتا ہوں جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بنا کے کچھ دنوں کے لیے پانچ دن کے لیے فریج میں رکھ لیجئے تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ اس کو تازہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہی نیچرل ہیں ان کے خراب ہونے کا چانس جلدی ہوتا ہے لیکن بنا رکھ کے استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کو بناتے رہیں گے کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے کرنا کیا ہے آپ نے کہ آپ نے دودھ لینا ہے جو عام ہمارا گوالے کا دودھ ہے آپ فرض کیجئے کہ آپ نے سو گرام سو ایمیل ہنڈر ایمیل آپ نے دودھ لے لیا ٹھیک ہے ہنڈر ایمیل آپ نے دودھ لیا اس میں آپ نے ایک ٹیبل اسپون بھر کے سونف کی ڈال دی اور اس کو آپ نے پکنے رکھ دیا بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو سمرنگ ہیٹ پہ کرنا ہے سمر کرنا ہے آپ نے اس کو اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکتے رہنے دیجئے اتنی دیر میں کہ سونف اور دودھ جونس ہے وہ یک جان سا ہو جائے ٹھیک ہے کہ سونف اس کو تھوڑا سا ایبزوب کر لے اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیجئے چولے کو تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیجئے جس وقت وہ نیم گرم سا ہو تو اس کو کسی کپنے میں ڈال کے چھان لیجئے اس کو آپ دبا دبا کے نکالیں گے تو ساتھ سونف کا رکھ بھی نکل آئے گا اور دودھ جونس ہے وہ بھی نکل آئے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے کونٹی ٹی ہنڈر ایمل سے مزید کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کو نکال کے رکھ لیا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی ٹی سپون ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں کوکونٹ آئل کی شامل کرنی ہے یعنی کہ ناریل کی تیل کی آپ نے شامل کرنی ہے یہ دو الگ الگ چیزیں مکس نہیں ہوں گی لیکن آپ نے اس کو استعمال کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح شیک کر لیجئے اگر کسی پیالی میں رکھا ہوا ہے تو چمچے سے اس کو مکس کر لیجئے اور اس میں روئی کو ڈبو کے اپنے چہرے کو صاف کر کے پہلی دفعہ سے صاف کر کے اس کو پھینگ دیجئے اس کے بعد دوسری صاف روئی لیجئے اور دوبارہ چہرے پہ گردن پہ لگا کے کانوں کو بھی صاف ضرور کیا کیجئے چہرے میں کان اور گردن بھی آتے ہیں تو اس کو بھی صاف کر کے آپ اس کو چھوڑ دیجئے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو رہنے دیجئے فیس کے اوپر اس کے بعد آپ اس کو سادے پانی سے یا کسی اچھے فیس واش سے کسی اچھے سابون سے دھو لیجئے اور دھونے کے فوراں بعد کوئی بھی اچھا آئل فری مویسٹرائزر لگا لیجئے آئل فری مویسٹرائزر مارکٹ میں آپ ایزیلی اویلیبل ہیں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں وہ آپ نے لگا کے چھوڑ دیا اگر آپ اس کو آپ کا مارکٹنگ کا کام ہے آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو دھوپ میں پھرنا ہے آپ نے باہر زیادہ نکلنا ہے تو آپ اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ہفتے میں تین دفعہ اس کا استعمال ضرور کیجئے آپ دیکھے گا کہ آپ کی جلد کیسی نر ملائم تازہ اور چمکتی دمکتی ہو جاتی ہے تب ویزیبل فرق آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جلد بڑی خوبصورت شگفتہ سی ہو گئی ہے نرم نازک سی ہو گئی ہے بی بی سوفٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے استعمال کرنا شروع کیجئے اور اب پھر بتائیے گا کہ اس کے ریزرٹس آپ کو کیسے ملے انشاءاللہ آپ کو میری ہر ٹپس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگری ویڈیو تک پلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان